یہی وجہ ہے عزیزوں کہ جس نے ولایت کی معرفت جس سے ولایت کے معنی قریب کرتی ہے کوئی جیس جو بھی اللہ دیکھتی ہے کہ خدا بند عالم آخرت موت کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں وہ سب اندھیرے میں اگر ہم آج دیکھنے ہیں کہ جہنم کس آنکھ کا نام ہے اپنی آنکھوں سے تو ہمارے دل میں ارادہ کروٹ دی جائے سکتا کسی گناہ اگر ہم آج دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے کہ جنت کیا چیز ہے جس کے لئے دعویٰ کیا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں اخفیہ ہم نے جنت میں کون کون سے چیزیں چھپا رکھی من قررت عائلن ایک جھلت بھی اگر دیکھ لو تو آنکھوں میں تھندک مہت جائے ابھی تم نے وہ حسن نہیں دیکھا جو ہم نے غوروں کو دیا ہے ابھی ہم نے وہ تم نے وہ خدمتگار نہیں دیکھے جو ہم نے غلدان کو دیا ہے تم نے ابھی وہ دسترخان نہیں دیکھے جو ہم نے جنت پارا تھا تم نے ابھی وہ پانی نہیں پیا جو ہم نے جنت پر رکھا تم نے وہ شباب نہیں دیکھا جو ہم نے غوروں کو دیا ہے تم نے ایسے مدرتے نہیں دیکھے جن میں معصوم اساتذہ ہیں یہ سب ہم نے تم سمجھتے ہو کہ جنت کوئی افثانہ ہے کوئی کہانی ہے نئی جنت میں یار زندگی کا وہ بلند ترین نقطہ ہے جس نقطہ وہ پھیلا کہ اللہ نے زندگی کو وہ سب کچھ دے دیا ہے ایک سلوات بیجن محمد کامن ہے مشترک ہے جا کے اوپر آئے تھے انما کے ساتھ بس اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا ولی نہیں انما ولی کم اللہ ورسولو والذین آمن اللذین یقیم صلاة ویتون الزکاة وحمرا لفظ انما کوئی ولی نہیں بنا سکتا لفظ انما جکر جائے بس اس کو خدا بنائے وہی ولی ہو سکتا ہے من دون اللہ کہ میں نے اللہ سے ہٹ کے تم کسی کو ولی اور سرپرست نہیں بنا دو بہرحال تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تمہارے دشمن بہت ہے دنیا کم سے کم اپنے اوپر ترس کھاؤ اپنے اوپر رحم کھاؤ اپنے اوپر ظلم نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو کوئی تمہارا نف بہت اچھی باشا ہے کہ عشق ہے اپنی ذات سے سچا باقی سب افثانہ ہے انسان کو اپنی ذات سے بڑا عشق ہوتا ہے مگر یہ تمہارا دشمن ہے جس نفس سے تم محبت کرتے ہو نا یہ نفس تمہارا دشمن اس کی ہوا اس کی حوض یہ تمہارا دشمن ہے یہ اندر کا دشمن ہے اور باہر ایک دشمن ہے جسے ہم نے بڑے پاور دے دی ہیں اور وہ تم کو دیکھتا ہے تم اس کو دیکھتے نہیں اس کی بہت سے فوجیں ہیں جو پایدہ دیں اس نے بہت سیریس موضوع ہے شیطان چونکہ مذاق میں لوگ اس کو استعمال کرنے لگے ارشاد ہوتا ہے وہی لفظ کہ جو قرآن کے لئے استعمال ہوا امام کے لئے استعمال ہوا کتابم مبین یہ مبین ایک لفظ ہے امامم مبین وہی پرانے مجید انششیطانا لکن عضو و مبین یہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اوپر اوپر شیطان اس کی فوجیں ہماری دشمن اندر اندر ہماری ذات ہمارا نفس ہمارا دشمن اور پھر اس کے بعد سب فتنے آزمائش اولاد آزمائش ہے بیوی آزمائش ہے عیضہ خارج تو انسان کتنے نرغوں میں گھیرا ہوا ہے اس نرغیں وہ توڑ کے اگر وہ اللہ سے قریب ہونا چاہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی روشنی ہو کہ جس روشنی کے ذریعے وہ ہر اس حقیقت کو پہچان لے کہ جس حقیقت کو پہچان لے میں اس لیے پردہ پڑا ہوائے کے وہ اندھیرے میں بس اسی لیے پروردگار علم نے بات کہا تو اسے آج کے دن نوٹ کر لیں کہ دیکھو جہاں سب تمہارے دشمن ہیں تم خود اپنے دشمن تمہاری بیوی دشمن تمہارے بچے دشمن تمہارا معلہ دشمن تمہارا اضافتاری دشمن دولت دشمن سب چیز دشمن ہے اگر تم واقعی دیشور آدمی ہو دشمنی میں کھیرے افعے ہو تو تو ان تمام دشمنوں کے درمیان اعلان ہوتا اللہ ہو ولی اللہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ان سارے پشمنوں کے مقابلے میں بور اعلان کر رہا ہے ہم سب کے ہمارا رشتہ سب سے ہم راجف ساری دنیا کے ہیں ہم خالق ساری دنیا کے ہیں ہم نے سب کو سورت دی ہم نے سب کو ریض دیا لیکن ہم ولی کسی کا نہیں ولی بس اس کے ہیں جو صاحب ایمان ولی بس اس کے ہیں جو صاحب ایمان تو ہماری ولایت کا فائدہ کیا ہے ہماری ولایت کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو ہماری ولایت مل گئی اس کو ہم اندھیروں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے جاتے ہیں روشنی کی طرف دے جاتے ہیں پورے فرہ نے مجید میں کہیں نور کی جمع نہیں ملے گیا اندھیرے کی جمع ہے ظلم مانے ایک اندھیرہ ظلمات مانے کم سے کم تین اندھیر تو اگر تم چاہتے ہو کہ جتنے اندھیرے بھی ہیں یا کفر سے پیدا ہونے ہوں یا نفاق سے پیدا ہونے ہوں یا شرک سے پیدا ہونے ان سارے اندھیروں سے تمہیں نکال کے کوئی طاقت کوئی ہمدر کوئی دوست اگر تمہیں ایک روشنی کی طرف دے جائے ایک نور کی طرف دے جائے کہ جو نور ملتے ہی وہ پردہ ہٹ جائے جو آخرت اور دنیا کے درمیان پڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس سے بڑا کوئی دوست نہیں ہوگا اس سے بڑا کوئی سرپرست نہیں ہوگا اس سے بڑا کوئی بلی نہیں ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ میدانِ غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا کے جس کو رسول امت کے حوالے کر رہے تھے وہ بہت وقت نور بھی تھا ولی بھی تھا ریبل بھی تھا حافظہ قرآن بھی تاریہ قرآن بھی مفضلت جتنی نعمت میں ہے سب اسی کے ذات پر آکے ٹوٹ پڑی تھی اتنا کہ اگر رسول بھی نہ پہنچا اس نعمت کو تو وہ رسول نہیں رہ گیا تو ہم کیسے مومن و مسلم رہ سکتے ہیں اگر اس نعمت کو ہم ٹھوکرا دیں واقرت آوانا الحمدللہ رب العالمین بارلہ محمد علی محمد کا واسطہ پالنے والے آج کے اس عظیم دن کے تفیل میں اور اس کے سبقے میں جو حاضرین ہیں ان کی دنیاوی اور فبری حاجات کو پورا فرما پالنے والے جو پیر روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دیں جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں اضافہ فرما دیں پالنے والے ہماری عورتوں میں حیاء پیدا کریں پالنے والے ہمارے بچوں میں تفوا پیدا کریں بارلہ ہمیں دنیا کے آشوں سے محفوظ رکھیں اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوانوں ساتھ واخرت آوانا جو حافظ